جمعیت علماء اہد کی جانب سے میں یہ تجریز آپ حضرات کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات اس کی بھرپور تائیر سرمائیں گے تجریز نمبر ایک بسیل سلائے تحاصل سے آئے میں ہندو جمہوریت مناخدہ تین نومبر دو ہزار چوبیس اندرہ کارکنی انڈور اسٹیڈیم نہیں دے لی ہندوستان کا آئے سیکولر اور چمہوری ہے یہاں بستے والے ہر شہری کو مذہبی تعلیمی لسانی ثقافتی اور مساوات کے حفاظ حاصل ہے سیکولرزم کے معنی ہے کہ ملک اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے یہ تمام مذاہب کا یقصہ احترام کرتا ہے اور جمہوریت پیدی مفہوم یہی ہے کہ حکومت شرخہ واریت سے آزاد ہو کر کسی بھی شرخے کے مذہبی رجعہ راک پابت اور کسی کے نظریات سے متاثر نہ ہو سیکولرزم اور جمہوریت پر عمل ہی آئین کے تحفظ کا ضامن ہے جمہوریت پر عمل ہنگ کا تحفظ آئین ہنگ کنونشن کو یہ یقین ہے اگر ملک میں آئین اور خانون کی حکوم رانی نہ رہی اور عدلیہ کو نظر انداز کر کے من مانی طرز حکومت سے ملک کا تستور بے معنی ہو کر رہ جائے گا ملک کی سالمیت آئین ہنگ کے تحفظ و بخاہ پر منحصر ہے چنانچہ آئین ہنگ میں دیے گئے بخوخ و مرعات کو سر سے نظر کرنا اور انتیازی سلوک کرنا ملک کو توڑوے کے مترادس ہوگا جب مجرمہ ہنگ کا تحفظ آئین ہنگ کنونشن اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں سرخہ پرستی کی عادی جل رہی ہے جس نے پورے ملک میں ایک خیجانے کیسے پیدا کر دی ہے کھانے پینے پہننے اور بولنے پر اس طرح کی بابتی لگائی جا رہی ہے اس سے ہندوستان کی گنگا جملی تحضیم اور پیار و محمد کی صدا زہرینی ہو کی جا رہی ہے نئی نسل کے ذہن میں من سے سوچ پیدا ہو رہی ہے جس سے نوجوانوں میں تشہدت کا دشان بڑھ رہا ہے ایک مخصوص فکر اور نظریات کے حامل مجمیل کی باعزت رہائی اور پھر حکومتی سطح پر ان کے حوصلہ افزائی اور بلڈوزر کی کاروائی میں لوگوں کے دلوں میں مزید دہش نرخوف پیدا کر دیا ہے ایسی صورتحال میں ملک کی سانویت اور ترخی کے حوالے سے تحفظ آئین ہند کنونشن حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایسے اختیامات پر روک لگائے جو جمہوریت انصاف اور حکل وطنی کے جذبے کو فروغ دے دے اور مساوات کے تخاذے کے خلاف اس بار اسلام دسملی پر مبنی ہو دمیت نوائے ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست اثرات سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدد پسند اور سستائی داختوں کا سیاسی اور سوالی طور پر مخابلہ کیا جائے اور ملک میں بھائی چارہ باہمیرہ وعداری اور انصاف کے تخاذہ کو پورا کرنے کے لئے ہر ممکن جدو جہد کی جائے اور خانون کی باسداری کو ہر حال میں ضروری سمجھا جائے قاسد آئی رہن کنونشن حکومت ہن سے متعلق کرتا ہے کہ جمہورے کے تحافظ اور سیکلر جدار کے بخائے کے لئے گواستر اختانات کرے مذہبی مناثرت کے دعوے کو مسترک کرتے ہمیں نفرت انگیز تخاریر اور بیانات پر خدل لگا ہے اور بلوقت خانون نے کاروائی کرنے ایسی سنگرگیوں کا سند باب کریں میں سمجھتا ہوں آپ اللہ میں سمجھتا ہوں آپ کہ ہر انگیز تکریش کو پورے موسیقا